اسلام علیکم گارڈن سلوشنز کی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے اگر آپ لوگ گھاروں میں یا پھر ٹھٹا کی سائیڈ یا اس سائیڈ آپ لوگ کوئی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی سائیڈ آپ لوگ اپنے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے آپ کو بہت انفرمیشن آخر تک ملے گی ہر پلانٹ کے حوالے سے پہلے جو پلانٹس لگائے جو ایکسپیرمنٹس کی ہیں وہاں پہ اس کے حوالے سے ساری جو جو فارمنگ ہو سکتی ہے کیا فارمنگ کیا فائدہ پہچا سکتی ہے سب کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں انفرمیشن دیں گے تو یہ پلانٹس تقریبا سال پہلے ہم نے بوگن ویلا کے لگائے تھے یہاں پہ اور یہ بھی بہت اچھی بار بن جائی گی یہاں پہ تھوڑے دن بعد اور اور اس کے ساتھ یہ ڈیٹ پارمز لگائے ہیں تقریبا پندرہ پندرہ فٹ کے فاصلے سے تو یہ بہت اچھے چل رہے ہیں یہاں پہ ڈیٹ پارمز یہ تقریبا یہ والے تو بہت پہلے لگائے تھے وہ جو بھال لگے ہوئے تھے تقریبا دیڑ سال پہلے لگائے تھے یہ چیکو کا پلانٹ ہے یہاں پہ ہم نے ایکسپیرمنٹ کے لیے لگایا تھا تقریبا اس کو بھی دیڑ سال ہو گیا ہے اور یہ بھی فروٹ سے بھرا ہوا ہے دو تین فروٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جیسے آپ دیکھیں گے دو تین فروٹ میں نے آپ کو دکھا ہے باقی یہ پورا فروٹ سے بھرا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بھی چیکو کا پلانٹ ہے یہ بھی سامنے بھی چیکو کا پلانٹس لگے ہوئے ہیں سارے اس میں اچھے خاصے فروٹس لگے ہوئے ہیں سب میں اس والے میں تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں ایک آدھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کی کچھ ہیلتھ سائی نہیں ہے باقی جو پلانٹس ہیں ہون میں سب میں اچھے خاصے فروٹس لگے ہوئے ہیں چیکو کے اور اچھے ہلتی پلانٹس یہاں پہ grav جاؤ نائر، تقریباً ایک سال کے پہلے ہیں انہوں نے فروٹ انگران کا فروٹنگ اور اب ہی اچھی گروت پہ ہوں واقعی رائس کی فصل ہوں نے ہاں پہ ساتھ میں تو یہ ہیں آپ کے چیکو کے پلانٹ اچھا یہ آپ کا گاوہ کا پلانٹ ہے گاوہ کے پلانٹ میں تقریباً اٹھا ٹائم ابھی سکسٹی پلس فروٹس اس والے پلانٹ میں ہیں آرام سے اتنے فروٹس ہیں اتنے فروٹس ہیں کہ بھر گیا ہے فروٹس ہے یہ لال بادام کا پلانٹ ہے یہ دو پلانٹ لگائے تھے ہم نے اس میں سے ایک یہ رہا تقریباً یہ چھ مہینے میں اس کی اتنی گروت ہوئی ہے یہ جو سارے کوکنٹ لگے ہوئے ہیں تقریباً آٹھ مہینے پہلے لگائے تھے یہ والے کوکنٹ اور آٹھ مہینے میں تین فٹ کے پلانٹ کی آپ دیکھیں کیا گروت ہوئی ہے اس کی کیئر بھی آپ کو ابھی تھوڑا آگے جا کے ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا کیئر کر رہے ہیں کیا چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اچھی گروت آ رہی ہے یہ سب بوگن ویلا وغیرہ لگی ہوئی ہے سب بوگن ویلا لگی خوبصورتی کے لئے لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ بھی بوگن ویلا کے ڈیفرن ڈیفرن کلرز ہیں یہ ٹرمنیلیا کا پلانٹ ہے یہ بھی خوبصورتی کے لگائے ہوئے اس کے برابر میں جو ہے یہ جو زوم کرا میں نے یہ عام کا پلانٹ تھا عام بھی اچھا چلنا ہے اس کے علاوہ آپ کا آ جاتے ہیں یہ سب بوگن ویلا لگی ہوئی ہے تو آگے سارے گل مہر کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں میں بھار سے اس کا ویو دکھاؤں گا ابھی آپ کو یہاں سے صحیح سورج کی ویسے نظر نہیں آ رہا ہے تو ابھی آگے جاتے ہیں تو ہم نظر آئے گا تو میں آپ کو بھار کا ویو بھی در کا دکھاتا ہوں یہ بوگن ویلا اور اس کے پلانٹس ہیں یہ دوسرا لال بادام آگے ہمارا یہ بھی بہت اچھا چلنا ہے اچھا تو ابھی ہم جاتے ہیں کہ ہم کیئر کیا کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی سب سے پہلے تو ناریل پہ آ جاتے ہیں کہ کوکو نٹ کے جو پلانٹس ہیں ان کی جو ہم کیئر کر رہے ہیں ایک تو لگاتے ہیں تین فٹ گڑھا کھوت کے بھالو مٹی بھر کے اور نیچے تھوڑا سا کوئلہ ڈال دیتے ہیں تاکہ سڈن دیت ناؤ یہ عام کا پلانٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اور اس کے بعد اس کو لگاتے ہیں پلانٹ کو ڈنڈے کے ساتھ اور وارٹرنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک دن چھوڑ کے یا دو دن چھوڑ کے آپ نے ضرور وارٹرنگ بھر کے کرنی ہے پلانٹ کی یہ ڈیٹ پامزیں ہیں بھی ان کو الگ کریں گے انشاءاللہ تو یہ لگانے کا طریقہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ڈی اے پی وغیرہ دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو پلانٹ سٹیم کے سٹیم کتنی موٹی ہے اتنی زیادہ ڈی اے پی دیتے ہیں اور یہ بھی تقریباً چھ مہینے پہلے لگائے تھے پلانٹس مگر ادھر تھوڑی سی بکریاں وغیرہ ہیں تو انہوں نے اس کے پتے کھالی ہیں مگر آپ سٹیم دیکھیں تو سٹرونگ ہے یہ سارے پلانٹس جو لگے ہوئے ہیں ان کی سٹیم سٹرونگ ہے واپس پتے نکل رہے ہیں مگر اس کی بکرے ہونے پتے کھالی ہیں تو اس وجہ سے یہ ایسے دیکھ رہے ہیں پیچھے آپ کا یہ سارا رائس لگاو ہے بیچ بیچ میں لیمن لگے ہوئے ہیں تو بات ہوئی تھی کیئر کی تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سمندری نمک جبکہ یہاں پہ نمکین زمین آل لیڈی ہے گھاروں کی سائٹ مگر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سمندری نمک دینا ہے اب یہ والا پلانٹ دیکھیں آپ اس کے لیوز نہیں کھائیں بکری نے تو کتنا ہلدی اور وہ نظر آ رہا ہے یہ ایٹ منس پہلے لگایا گیا تھا یہاں پہ تو یہ ہے یہ کیفل لائم کے پلانٹس ہیں کیفل لائم تقریباً ایک فٹ کا بھی یہاں پہ نہیں لگایا تھا ابھی تین مہینے پہلے لگایا تھے پلانٹس سنگل ڈنڈی پلانٹ تھے اور تین مہینے پہلے لگایا تھے اور ان کا یہ ریزلٹ آیا ہے جو کہ بہت اچھا ریزلٹ ہے کیفل لائم کو آپ یہاں پہ اگر فارمنگ کریں تو یہاں پہ تھائی ریسٹورنٹس ہو گئے ان کو آپ ان کے لیوز بھی سیل کر سکتے ہیں میڈیسنل کمپنیز ہو گئیں ان کو آپ ان کے لیوز سیل کر سکتے ہیں فروٹ اس کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تو بہت اچھی ایک اپورچنٹی ہے اگر یہ اس کا ریزلٹ یہاں پہ بہت اچھا آ رہا ہے کام کرنے کی تو یہ سارے آپ تو کوکونٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کوکونٹ کے لیے ایک تو آپ نے سمندری نمک دینا ہے اور ڈی اے پی دینا ہے ساتھ میں اس کو اپنے سپریز دینا ہے پولٹرین سی کا سپریز دینا ہے اس کی ویسے اس کے لیوز گرین رہیں گے انشاءاللہ اور بہت اچھی آپ کو گروت نظر آئے گی ان کے پلانٹس میں اور تقریباً چار سے پانچ سال کے اندر یہ آپ کی فروٹنگ پہ آ جائیں گے اور کیفر لائم تو تقریباً ویدن ایئر ہی آ جائے گا سارے گرافٹڈ پلانٹس لگائے تھے ہم نے تو تقریباً تین مہینے پہلے کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو یہ ایک سنگل ڈنڈی چھ سات انچ کا پلانٹ تھا اور ابھی اس کی تین مہینے کے اندر اتنی اچھی یہاں پہ زمین میں لگانے کے بعد گروت ہوئی ہے یہاں پہ تو اپورچنٹی بہت اچھی ہے کہ اگر آپ کی گروت اتنی اچھی ہے اور یہ کیفر لائم کی یہاں پہ تو آپ اس کو اویل کریں اور دو تین چیزوں جو میں نے بتائی ہیں اس سے ارنڈ کرنے کی وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا آ جاتا ہے یا کہ دوسرے لائمز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں آپ کا کاغزی لیمن بھی ہم نے یہاں پہ لگائے تھے یہ چھے مہینے پہلے لگائے تھے ابھی اس میں چیلیس پچاس کے قریب فروٹس ہیں اس کے اندر تقریباً تقریباً بھی کم سے کم بھی سو کے قریب فروٹس ہیں اتنے بھرے ہوئے فروٹس کے آپ میں ویسے کیمرے میں نہیں دکھا سکتا مگر بہت زیادہ فروٹس ہیں یہ آسٹریلین لیمن ہے اس میں ابھی فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے باقی بیچ بیچ میں ایک لیمن لگایا ہے اس کے اندر ہم پانی بھی چھوڑ رہے ہیں تو لیمن کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے لیمن بہت اچھا چل رہا ہے پانی میں زیادہ تو کیونکہ کوکنٹ کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو پانی پوری ہے یہ دیکھیں آپ پر پوری یہ ہم نے نالی جو بنائی ہوئی اس میں پانی چھوڑتے ہیں تو سیلف وارٹرنگ سسٹم خود آپ کا سیلف وارٹر ہوتا ہے تو اس میں آپ کا لیمن بھی اچھا چل رہا ہے اور کوکنٹ بھی اچھا چل رہا ہے کوکنٹ لگانے کا طریقہ میں نے پورا بتا دیا کہ آپ نے تین فٹ گڑھا کرنا ہے تین فٹ گڑھا کرنے کے بعد اس میں بھالو مٹی تھوڑی سی بھرنے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے ڈنڈے کے ساتھ لگانا ہے تاکہ سیدھا رہے اور مہینے میں ایک دفعہ ڈی اے پی دے دینی ہے اور اس کے پاس تھوڑا سو سمندری نمک دے دینا ہے دونوں چیزیں ایسے دینی ہے کہ آپ نے اس کا تنہ دیکھنا ہے اس کے حساب سے ہی آپ نے دونوں چیزیں دینی ہے پولٹرین سی کا سپری دینا ہے تو اس سے آپ کے پلانٹس انشاللہ ہیلدی رہیں گے چار سے پانچ سال کے اندر اندر فروٹنگ پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ فروٹنگ پہ آ گیا ہے یہ والا پلانٹ تقریباً چار سال پرانا ہے پانچ سال پرانا اور اس کا بنچ دیکھیں آپ اس کا ڈراؤپ نہیں ہوا ہے فروٹ ورنہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے فروٹ تو اس کا پراپر کیر کریں گے جو میں نے بتائی ہے تو انشاللہ ایسی ہی فروٹنگ آئے گی اور بھر کے فروٹنگ آئے گی تو آپ لوگ کو کسی بھی پلانٹ کے حوالے سے کوئی بھی ریکمینڈیشن چاہیے ہو کسی بھی چیز کے حوالے سے پوچھنا ہو تو ہمارا واتس ایپ نمبر میں آپ پہ اٹیچ کر رہا ہوں تو اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں آپ پہ میسج کر سکتے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں انشاللہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہی ہوگا اور جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی قویشن ہو تو ہمارے واتس ایپ پہ آپ بے ججک رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں پلانٹس کے لئے پلانٹس کی سپلائی کے لئے اور ریکمینڈیشن کے لئے یہ سارے کوکنٹس دیکھیں آپ کتنے اچھے یہاں پہ لگے ہیں تو واتس ایپ نمبر اٹیچ ہے آپ ہمیں کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ